نمسکار نیوز انڈیا دیکھ رہاں پر آپ کے ساتھ میں ہوں سرپی تیواری پہنچے ہوئے تھے اور اسی دوران انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے آج ان کے دورے کا بیتے کل ان کے دورے کا دوسرا دن تھا اور وینتی آنے میں آسیان بھارت شکھر سامیلن کے ساتھ ہی ایسٹ ایشیا سامیلن کا بھی آئیوجن کیا گیا بھارتی اپی ایم میں ایسٹ ایشیا سامیلن میں تفان ٹائفون یاگی میں جان گوانے والے لوگوں کے پتی اپنی سنگیدنائی بھی ویقف کی ساتھی دنیا کے الگ الگ بھاگوں میں چل رہے سنگھرشوں کا گلوبل ساؤت کے دیشوں پر پڑھ رہے سب سے زیادہ نکراتمک پربھاؤ کو دیکھتے ہوئے پردھار منتری نے یوریشیا اور پشیم ایشیا میں شانتی اور ستھرتا لانے کا احوان بھی کیا مکودیکی آپ دیکھ سکتے ہیں مارو جالا میں ہیڈلائن جو ہے دی گئی ہے پشیم ایشیا میں جلد بحال ہو شانتی اور ستھرتا یود سمسیا کا سمادھان نہیں ہے یہ پردھار منتری نریندر موڈی کی اور سے کہا گیا ہے آخر اس خبر میں اور کیا کچھ کہا گیا وہ ڈیٹیل ہم آپ کو دینے سافتار پور بولا گیا کہ سنگھرش کا ناکراتمک اثر ویشوک دکشن پر سواتنتر کھلا ہند پرشانت پورے شیطر کی شانتی کے لیے کافی مہت پپون ہے تو دیکھیں پردھار منتری نریندر موڈی نے کہا کہ دنیا کے ویبھن حصوں میں چل رہے سنگھرشوں کا سب سے ناکراتمک اثر ویشوک دکشن کے دیشوں پر پڑ رہا ہے اس لئے یوریشیے اور پشمی ایشیا جیسے شیطروں میں جل سے جل سے شانتی اور استرتا جو ہے اسے ختم کرتے ہوئے استر استتی کو بہال کیا جانا چاہیے چین کی بڑھتی اکرامکتہ کے بیچ پردھار منتری نے انیسوے پوروی ایشیا شکھر سمیلن میں یہ کہا اور ایک سواتنتر کھلا سمویشی سمرد اور نیم ادھارت ہند پرشاند پوری شیطر کی شانتی اور پرگتی کے لئے مہت پپوڑ ہیں انہوں نے صاف طور پر یہ کہا ہے دیکھیں سائبر سمدری اور انترکش شیطر میں بڑھنا ہوگا اور آگے سہیوک کی بھی ضرورت ہے اس بات کا ذکر بھی پردھار منتری نریندر موڈی کی اور سے کیا گیا یعنی آپ صاف طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ جو لگتار پردھار منتری نریندر موڈی بھی دیشی دورہ کرتے ہیں یہ صرف ایک ماتر دورہ نہیں ہوتا بلکہ پی ام موڈی کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ بھارت کے باقی دیشوں کے ساتھ یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ باقی دیش کے سرکاروں کے ساتھ اتنے بہتر سنبند بن سکے کہ بھارت میں ایکونومک اسٹیبلیٹی اور مجبوط ہو تو بلکل دیکھیں آشان شکھرسہ ملن کے ساتھ ہی یہ بھی کوشش کی جارہی ہے کہ تمام دیشوں کے ساتھ بھی کس طریقے سے دھوپکشیہ بھارتہ کو اور مجبوط کی جا سکے ساتھی ساتھ تمام دیشوں کے ساتھ میں اپنی سنبندوں کو یعنی کہ بھارت تمام دیشوں کے ساتھ میں ان سنبندوں کو اور زیادہ مجبوط کر سکے تاکہ دو ہزار پچیس اور دو ہزار ستائیس تک کے لیے جو لکش رکھا گیا ہے یعنی کہ انویسٹمنٹ کو لے کر خاص طور پر اور اس بات کے اور بھی پردھار منٹری نریندر موڈی پہلے ہی اشارہ کر چکے ہیں کہ بھارت کے لوگوں کے لیے اگر روزگار دینا ہے تو پھر ویدیشوں سے بھی کئی ایسی کمپنیاں ہیں جو کہ اگر بھارت میں نیویش کرتے ہیں تو بھارت کے لیے یہ بہتر ستھیتی ثابت ہوگی کیونکہ اس کے آدھار پر ہی آرثک نیویش بھی بڑھے گا اور ساتھی ساتھ بھارت کے لیے بھی کئی ایسے منفیکچرنگ ہاں بھی تیار ہوں گے کئی نئی کمپنیاں بھی کھولیں گے جس کے بعد سے روزگار کے افسار اور زیادہ بڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کس طرح سنگاپور سے بھی پچھلے بار بھارت کے پردار منتری یعنی نارینت رومودی نے ملاقات جاب کی تھی اور اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کی کیونکہ منفیکچرنگ ہب خاص طور پر سیمیکنڈکٹر کے لیے جانا جاتا ہے تو ان سے بھی بات چیت ہوئی تھی اور اسی آشیان شکھر سامیلر میں جاپان سے بھی ملاقات جب ہوئی تھی تو جاپان کے راشترپتی کشیگوں سے ملاقات کرتے وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک بار پھر سے سیمیکنڈکٹر کے اور کیونکہ بڑھنا ہے اور ٹیکنولوجی کے لیے جاپان کو جانا جاتا ہے تو جاپان کا سیوگ بھارت کے لیے سب سے زیادہ مہتپون ہوگا یہاں تک آپ کو یہ جانکاری دے دے کہ اس بیچ کئی اور دیشوں کے ساتھ بھی راجنیتک سمبندوں کو بھی مجبوط کرنے کی کوشش پردار منطری نارینت رمودی نے کیا اور ساتھی ساتھ کچھ دیشوں کو لے کر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے سمجھ میں وہ بھارت کا دورہ بھی ان کے اسے کیا جا سکتا ہے بہرحال خبروں میں اب آگے بڑھتے ہیں اور اگلی خبر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ٹاٹا ٹرسٹ کو لے کر یہ خبر ہے ٹاٹا ٹرسٹ کے نئے چیئرمن رتن ٹاٹا کے سوتیلے بھائی نویل ٹاٹا کو بنایا گیا ہے بھرکو دیکھیں اور نویل ٹاٹا جو کی سوتیلے بھائی ہیں رتن ٹاٹا کے ان کو یہ ذمہ داری سوپی گئی ہے تو یہ خبر دینک جاگرن میں آپ پڑھ پائیں گے اور ساتھی یہ جو آپ ہیڈلائن دیکھ رہے ہیں دراصل سوتیلے بھائی ہیں اور ایسے میں ٹاٹا ٹرسٹ کے ذمہ داری اب نویل ٹاٹا کو سوپ دی گئی ہے یہ جانتاری آپ کو دے دے کہ ٹاٹا سموک کی سبھی کمپنیوں پر ان نیاسوں کا پروکش نیانترن رہے گا ٹاٹا سنز میں ان نیاسوں کی سائیوں تحصیداری ہے لگ بھگ 66 پرتیشہ تو اسی کو لے کر کہا گیا ہے کیوں پوری طریقے سب اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے پورا تیار ہے دیونگت رتن ٹاٹا کے سوتیلے بھائی جو کی سرسٹھ سال کے ہیں ان کی ورش ہم آپ کو بتا آئیو بتا رہے ہیں اور سرسٹھ ورشیہ نوال ٹاٹا کا 165 ارب ڈالر کی ٹاٹا سموک کی ساری کمپنیوں پر پروکش نیانترن کرنے والے ٹاٹا ٹرسٹ کا نیا مخیہ بنا دیا گیا ہے اور نمک سے لے کر ہوای سیوہ تک دینے والا ٹاٹا سموک سے جڑے سارے ٹرسٹوں کے ٹرسٹ ٹاٹا ٹرسٹ کا انہیں چیئرمن نیوک کیا گیا اور ابھی تک رتن ٹاٹا ہی اس کے چیئرمن تھے لیکن اب کیونکہ رتن ٹاٹا کا ندھن ہوا جس کے بعد سے اب یہ ذمہ داری تائی کرنی تھی کہ آخر چیئرمن کا پد کسے سوپا جائے جس کے بعد سے ٹاٹا ٹرسٹ کی ذمہ داری سوتیلے بھائی یعنی نوال ٹاٹا کو دی گئی ہے رتن ٹاٹا کی سوتیلے بھائی ہیں اور اب جو ٹرسٹ سمو سے جتنی بھی کمپنیاں ہیں ایسے میں ان کمپنیوں پر پوری طریقے سے ہولڈ اب نوال ٹاٹا کا ہی رہے گا اور آگے کس طریقے سے اپنے اس بزنس کو آگے بڑھانا ہے اور اس میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے نیا اس کو لے کر بھی اب نوال ٹاٹا کے پاس وہ حق آ چکا ہے وہ رائٹس آ چکی ہیں کہ آخر اب آنے والے سمجھ میں اور کس طریقے سے ٹاٹا ٹرسٹ کو آگے بڑھایا جاتا ہے اس کو لے کر انہوں نے نوال ٹاٹا نے یہ بھی کہا ہے کہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لئے پوری طریقے سے تیار ہے اب ٹاٹا انٹرپرائزز کو لے کر پہنچیں گے نوال ٹاٹا ملکہ دیکھیں اور نوال ٹاٹا جو کی سو تیلے بھائی ہیں لیکن اب سو تیلے بھائی کو جب اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے تو وہ اس ذمہ داری کا نروہن کس طریقے سے کرتے ہیں اور کس طرح سے جو کہہ سکتے ہیں کہ بنا بنایا ایک انہیں پورا کام دیا گیا ہے اس کام کو آگے کیسے بڑھانا ہے اس کے پیچھے رنیتی کیا ہونی چاہیے پلانس کیا ہونی چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ یہ بھی جان لیجئے کہ نوال ٹاٹا جو ہے اس سے پہلے بھی رتن ٹاٹا کے ساتھ مل کر کئی ایسے پلانس ہیں جن کو ایمپلیمنٹ کر چکے ہیں اور سکسیسپولی وہ پلانس آج بھی چل رہے ہیں یعنی کہ آج بھی کئی ایسے برانڈ ہیں چاہے وہ ویس سائیڈ ہو یا پھر زوڈیو ہی کیوں نہ ہو ان تمام پلانس کے پیچھے اگر کسی کا مائن تھا تو وہ نوال ٹاٹا کا ہی تھا اور انہی کے پلانس کو کہیں نہ کہیں سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے ایمپلیمنٹ کیا گیا تاکہ کسی طرح کی کوئی بھی دکت نہ آئے یعنی نوال ٹاٹا اور رتن ٹاٹا دونوں ہی آپس میں مل کر کام کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے کام کی جانکاری رکھا کرتے تھے اور اب کیونکہ رتن ٹاٹا ہمارے بیچ نہیں ہے تو ان کے بعد نوال ٹاٹا ان کے بھائی جو ہیں وہ پورے ٹاٹا گروپ کی ذمہ داری سنبھالیں گی ٹاٹا گروپ کے نئے چیئرمن وہ بن چکے ہیں چلے خبروں میں بڑھیں گے آگے اور رکھ کریں گے آگلی خبر کا لیکن نوال ٹاٹا کو ٹاٹا ٹاٹا کا نیا ادھیاکش نیوک تک کیا گیا ہے بدوار کو رتن ٹاٹا کے نیدھن کے بعد ممبئی میں ایک بیٹا کوئی تھی جس میں رتن ٹاٹا کے سوتیلے بھائی نوال ٹاٹا کو ٹاٹا ٹاٹا کا نیا چیئرمن بنا دیا گیا اور بیٹاک میں یہ فیستہ سبھی کے سہمتی سے لیا گیا اور اس کے تحت نوال کو ٹاٹا سموں کے دو سب سے مہتپپون دھرمارت سنساؤں سر رتن ٹاٹا ٹا ٹاٹا اور سر دورہ بجی ٹا 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 کا پرمک نیوک تک کیا گیا ہے یہ پہلے ان سنساؤں میں ٹرسٹ کے طور پر شامل تھے ٹرسٹی کے طور پر اب انہیں ٹارٹر ٹرسٹ کا چیئرمن نیوکتی کیا گیا ہے اگلی خبر ہم آپ کو بتا دے تمیلاڈو میں ایک بڑا حادثہ ہو گیا جی ہاں کھڑی مالگاڑی سے ٹکرا گئی ہے محسور دربھنگا ایکسپریس جس میں بارہ ڈبے ڈی ریل ہو گئے تو فیلال دیکھیں اس خبر کو الگ الگ اخباروں نے جگہ دی ہے دینک جاگرین امرو جالا میں بھی آپ اس خبر کو دیکھ اور پڑھ پائیں گے تمیلاڈو میں شکروار کو محسور دربھنگا ایکسپریس ایک دو پانچ سات آٹھ مالگاڑی سے ٹکرا گئی داکشنی ریلوے کے مطابق حادثہ رات قریب ساڑھے آٹھ بجے کعورائی پیٹائی ریلوے سٹیشن کے پاس ہوا اس میں کسی کے حطات ہونے کی کوئی خبر نہیں ملی لیکن 19 لوگ غائل ضرور ہوئے ہیں انہیں نزدیکی اسپطال میں ایڈمیٹ کرا دیا گیا ہے چنہی سنٹرل کے میڈیکل ریلیف وین اور ریسکیو ٹیم گھٹنا سل پر پہنچی اسٹیشن کی چنہی سے دوری لگ بھگ 41 کلومیٹر بتائی گئی ٹرین میں کل 1360 پیسنجرز تھے داکشنی ریلوے نے بتایا کی رات آٹھ بچ کر 27 منٹ پر پونیری سٹیشن پروس کرنے کے بعد سے باگمتی ایکسپریس کو مین لائن پر چلنے کا گرین سگنل ملا تھا اور کورائی پیٹائی ریلوے سٹیشن میں پہنچنے سے پہلے ہی لوکو پائلٹ اور ٹرین کرو کو زور کا جھٹکا لگا اس کے بعد سے ٹرین مین لائن چھوڑ کر کے لوپ لائن میں چلے گئی اور اسی لوپ لائن پر پہلے سے مالگاڑی کھڑی تھی جس سے ٹکرا گئی بلکل دیکھے کھڑی مالگاڑی سے ٹکرائی میسور دربھنگ ایکسپریس بارہ ڈبے بے پٹری ہو گئی ہے اور بہت بڑا یہ حادثہ ہوا جس میں کئی لوگ گھائل ہو گئے ہیں پوری جانکاری وستار سے ہم آپ پودھی دیتے ہیں دیکھیں تمیلاڑو میں یہ حادثہ ہوا ہے پارسل بوگی میں لگی آگ دس لوگ گھائل ہو گئے دیر رات تک چلتا رہا رہا رہت اور بچاوکار ہے محسور سے دربھنگا جا رہی باگمتی ایکسپریس تمیلاڑو کے تریوالور میں ریلوے سٹیشن کے پاس کھڑی مالگاڑی سے ٹکرا گئی اور ٹکر سے ایکسپریس ٹرین کی پارسل بوگی میں آگ لگ گئی اور قریب بارہ لوگ بوگی پٹری سے آہ ماف کی جگہ بارہ بوگیاں جو ہیں وہ پٹری سے اتر گئی یعنی کی ڈی ریل ہو گئی حادثے میں قریب دس سے زیادہ لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں جنہیں فیلحال اسپطال میں علاج کے لئے بھرتی تتکال پرمہ سے کیا گیا پولیس نے بتایا کی پرمبور سے چلنے کی دس منٹ بعد ہی شکروار رات آٹھ بچ کے پچاس منٹ پر ٹرین حادثے کا شکار ہو گئی باغمتی ایکسپریس کے لوکو پالٹ نے بتایا کہ ایک تیز جھٹکہ لگنے کے بعد ٹرین لوپ لائن پر چلی گئی اور وہاں کھڑی مالگاڑی سے جا بھڑی ٹکر میں ٹرین کی کئی بوگیاں بری طرح سے شتی گرست ہو گئی ہیں راحت اور بچا آبیان دیر رات تک جاری تھا آگ پر کابو پالی آ گیا تھا حادثے کی جانچ اب فیلحال کی جا رہی ہے لیکن یہ حادثہ بہت گمبیر تھا کل بھی شاید آپ نے تصویریں ضرور دیکھی ہوں گی اور آج بھی کیونکہ یہ خبر سرکیاں بٹو رہی ہیں تو ان کی تصویریں آپ کو ضرور دکھائی جا رہی ہے اور ان تصویروں کے ذریعے آپ یہ سمجھے کہ کس طرح دیش میں لگاتر ریل حادثے بڑھتے جا رہے ہیں ریل حادثے دیکھ سب سے بڑی ویڈمنا یہ ہے کہ چاہے سرکار ہو یا پرشاشن کوشش اور پریاز تو تمام کر رہے لیکن وہ پریاز دھراتل پر سفل ہوتے نہیں نظر آ رہے ہیں ریل حادثوں میں کوئی کمی تو نہیں لیکن ہاں بڑھوتری ضرور ہوئی ہے تو بلکل دیکھیں جس طرح سے میرے سہیوگی آپ کو اس بات کی جانکاری دے رہی تھی کہ کیسے ریل حادثے لگاتار بھارت میں ہو رہے ہیں اور کچھ ایسی اس بیچ ہم نے خبریں بھی دیکھی جہاں جان بوچ کر ایسی کوششیں بھی کی جا رہے ہیں تاکہ ریلوے ویبھا کو ایک بڑا جھٹکا دیا جا سکے یعنی کہ ٹرین ڈی ریل کرنے کے کوشش حالانکہ جو دربھنگا ایکسپریس ٹکرائی ہے ایک کھڑی مالگاڑی سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران گرین سگنل ملا تھا گرین سگنل ملنے کے بعد کچھ ایسی ٹیکنیکل فالز بھی آئے جس وجہ سے لوپ لائن پر گاڑی چلی گئی اور اسی لوپ لائن پر خاری تھی مالگاڑی جس مالگاڑی سے تکرا گئی دربھنگا ایکسپریس اس میں غنیمت صرف یہ رہی کہ کسی کے جان نہیں گئی ہے لیکن انیس کے لگ بھگ لوگ بتایا جا رہے ہیں جو کہ خائل ہوئے ہیں حالانکہ یہ سنکھیا کیا بھی اور بڑھتی ہے یا پھر کچھ لوگ بہت ٹھیک ہے یہ استثیتی بعد میں ہمیں اور زیادہ پتا چلے گی کیونکہ ابھی بھی علاج انیس لوگوں کا جاری ہے اور ساتھی یہ بھی پتہ لگانے کے کوشش کی جاری ہے کہ آخر نقصان کتنا ہوا ہے کیونکہ اس بیچ یہ بھی خبر سامنے آئی تھی کہ جب یہ بوگیا ٹکرائی تھی تو اس کے بعد سے کچھ بوگیا جب بارہ ڈب میں جو پٹری سے اترے تھے ان میں کچھ میں آگ بھی لگ گئی تھی تو ایسے میں ریلوے بھی بھاگ کو کتنا نقصان پہنچا ہے اس کا انتظار فلحال کرنا ہوگا آنکہ جا رہا ہے لیکن سوال یہی ہے کہ آخر گرین سگنل ملنے کے بعد سے لوپ لائن پر آخر کس ٹیکنیکل فارک کے وجہ سے یہ ریلوے ٹریک اس نے بدلا اور ساتھی ساتھ کہاں وہ چوک ہوئی تھی اور اس کے علاوہ ہم نے اب تک یہ کئی بار دیکھا ہے کہ کئی بار سگنلز بھی غلط طریقے سے پاس آن ہو جاتے ہیں اور اس کے تحت میں بھی حادثہ ہو جاتے ہیں لوکو پائلٹ کی غلطی تھی یا جہاں سے سگنل ملا تھا وہاں کی غلطی تھی کنٹرول روم کی غلطی تھی تو ایسے میں فلحال ان ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھنا ہوگا ابھی انتظار کرنا ہوگا جب تک پوری ریپورٹ بن کر کے سامنے آتی ہے کہ آخر گلتی رہی کیس کی تھی فلحال اب خبروں میں آگے بڑھیں گے اور بات آم آدمی پارٹی سے جڑی ہوئی خبر کے بھی کر لیتے ہیں آم آدمی پارٹی سرکار نے تیرانوے کروڑ کی سو کروڑ کی سو یوجناو کی منظوری دے دی ہیں اور ساتھی جانکاری دینک جاگرن میں آپ زیادہ ڈیٹیل میں پڑھ پائیں گے دلی کے گاؤں میں وکاس کو اور گتی دینے کیلئے آم آدمی پارٹی کے سرکار نے شکروبار کو تیرانوے کروڑ روپے کی سو پریوجناو کو منظوری دے دی ہیں تو اس سمند میں دلی کے وکاس منتری گوپال رائے کی اتھاکشتہ میں دلی سچی والے میں گرام وکاس بورٹ کی میٹنگ آئیوجیت کی گئی تھی رازحانے کے گاؤں میں وکاس سنشت کرنے کے لیے دلی گرام وکاس بورٹ نے سو یوجناو کو منظوری دی ہے اور اس کے تحت سڑکو نالیوں جل نکائے سامودائی کینڈر پارک شمشان کھیل میدان آدھی سے جڑے ہوئے وکاس کارے بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں تو فیلال یہ جانکاری آپ کو دے دے کہ دیکھیں لگتار دلی میں یعنی کہ دیش کی رازحانی میں جو ابھی بھی کچھ پچھڑے علاقے بتائی جاتے ہیں خاص طور پر وہ علاقے جہاں پر ابھی بھی کچھی عمارتے ہیں جہاں لوگ بیہردی کنجسٹر جگہوں پر رہنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں اور ایسے میں دلی سرکار یہ تمام پریاز کرنا چاہتی ہے کہ اگر سہر میں کچھ ایسے گاؤں بھی بسے ہوئے شہر کے کسی کونے میں تو ان تک بھی وکاس پہنچ پائے کیونکہ ایک پرڑ پہلے ہی دلی سرکار کیوں سے لیا گیا تھا کی بلکل جو آخری بیقتی ہوگا آخری بیقتی تک ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان تک اس طریقے سے وکاس پہنچ پائے بلکل تو دیکھیں دلی میں وکاس لوگوں تک پہنچانا یہ ایک بہت بڑی مہتپون کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے آم آدمی پارٹی کے لیے بن جاتی ہے اس لیے کیونکہ اس بار سطح پریورتن ایک ہوا سطح پریورتن کے بعد اب جو آنے والے سامنے میں ویدھان سبح چناؤ ہیں اس میں بیجی پی کے لیے ایک جو بڑی چناؤتی آم آدمی پارٹی بن رہی ہے اسے برقرار رکھنا آم آدمی پارٹی کے ایک بڑی ذمہ داری ہونے والی ہے آپ سرکار نے 93 کروڑ کی 100 یوجناوں کو منظوری دے دی ہے یعنی اب دلی میں ایک بار پھر سے آپ کو وکاس ہوتا ہوا نظر آئے گا دلی میں آپ کو کئی ایسے جگہ ہے جو ابھی بھی ڈیولپ نہیں ہے یا فرق کسی طرح کی سمسیہ آئے وہاں بھی ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش ہر حال میں کی جائے گی 100 یوجناوں کو منظوری دے دی گئی ہے چلے تو خبروں میں بڑھ جائیں گے آگے اور رکھ کریں گے اگلی خبر کا ڈرگز تذکروں کی ٹھکانے پار ایڈی کی چھاپ اماری ممبائی اور ان سی آر سائد کئی راجیوں میں جان شروع کر دی گئی ہے تو بلکل دیکھیں یہ خبر آپ الگ الگ اخباروں میں دیکھ پائیں گے اور ساتھی ساتھ یہ جانکاری ڈرگز کو لے کر ہم دے رہے ہیں کیونکہ بیتے دنوں آپ نے یہ خبر ضرور پڑھی اور سنی ہوگی کہ کس طرح دلی میں ایک بر فر سے 200 کلو کوکین کی کھیب برامت کی گئی ہے اور اس کے تار ابھی اور کئی لوگوں سے جڑے ہو سکتے ہیں اسے کے تحت میں جانس کی پرفیہ کو اور زیادہ آگے بڑھایا جارہا ہے اور پتہ لگانے کی کوشش یہ بھی کی جارہی ہے بلکل دیکھیں دلی پولس کی اور سے ساتھ ہزار کروڑ روپے سے ادھک کی کوکین جبت ماملے میں اب ایڈی نے بھی کارروائی شروع کر دیا ایڈی نے شکروعہ کو دلی انسی آر اور مومبائی کے کئی جگہوں پر شاپ ماری کی ہے جب تک یہ گئے پدارتوں میں کوکین اور ہائیڈرو پونک گانجا شامل تھا اور ان کا وجن 602 کلو گرام سے زیادہ تھا ایڈی نے دلی پولس کی اور سے دو اکٹوبر کو درج کی گئی ایک ٹراتمیکی کے آدھار پر ماملے کی جانچ شروع کی تھی جس میں تشار گویل ہیمانشو کمار اورنگ زیب صدقی اور بھرت کمار نام کے چار لوگوں کو نکا پوش کی آ گیا تھا اور ڈرگ تسکروں کے ٹھکانے پر ایڈی کی چھاپ ماری کی گئی آٹھ ہزار کروڑ کی کوکین کے ماملے میں انسی آر اور مومبائی سمیت کئی راجوں سے جانچ جو ہے وہ کی جا رہی ہے دیکھیں فلال نشے کے خلاف ابیان ضرور چلایا جا رہا ہے کوکین جو برامت کی گئی ہے کہیں نہ کہیں اس پر بھی گھات کی کوشش جو ہے وہ بھی لگاتار جاری ہے اور ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ دیش کے جو یوہ ہیں وہ لگاتار نشے کی زد میں آ رہے ہیں اور اسے کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے اور ہر پریاس کیا جا رہا ہے تو فلال دیکھیں الگ الگ ہیڈلائنز کے تحت میں اس خبر کو جگہ دی گئی ہے اور ساتھی ڈلی میں کس طریقے سے جہاں ڈلی پولس بھی لگاتار پریاس رہے تھے کام کر رہے ہیں تو وہیں اب اس پورے ماملے کو لے کر کی ای ڈی بھی شاویل ہو رہی ہے یعنی کی ای ڈی کی اور سے بھی ایسے مادک پدارتھوں کو برامت کیا جا رہا ہے جو کی نشے کی کھیپ یو آو تک پہنچائی جا رہی ہے یو آو کو پوری طرح برباد کرنے کے جو کوشش ہے کچھ لوگوں کی ایسے میں اس پر اب لگام لگانے کے لیے ای ڈی بھی اب تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ راشتری راجدھانی میں قریب سات ہزار چھ سو کروڑ روپے کے مادک پدارتھوں کی برامتگی کے معاملے میں شکروار کو ہی دھن سنشودھن کا مقدمہ بھی درج کیا گیا سوطروں نے اس بات کے بھی جانکاری دی کہ اب تک اس معاملے کو لے کر ای ڈی نے اسی معاملے میں حال میں ڈلی ممبئی گروگرام اور کچھ انی شہروں میں بھی چھاپے مارے تھے اور اس معاملے میں ایجنسی آروپیوں کی سمپتی اٹیج کر سکتے اور انہیں پوشتاج کے لیے بھی جل سمن بھیجا جا سکتے اس میں فیلحال آپ کو جانکاری دی دے کہ دو لوگوں کو حراسط ملیا گیا تھا ان دونوں سے بھی پوشتاج کی جاری ہے کہ کیا یہ کھیپ محض ڈلی لائے گئی تھی اور ساتھی کیا الگ الگ جگہوں پر بھی ایسے کھیپوں کو پہنچایا گیا تھا اس میں کتنا بڑا یہ نیٹوک ہے کون کون سے لوگ شامل ہو سکتے ہیں کیا کوئی راجنیتک طور پر بھی کسی کا نام اس میں سامنے آتا ہے اور ایسے کئی اینگلز ہیں جن اینگلز کے بارے میں پتہ لگانا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے پولس ٹیم کے لیے بھی سپیشل ٹیم کے لیے بھی اور ای ڈی کے لیے بھی کیونکہ ڈرگز کی جب کھیپ کہیں پر بھی برامت ہوتی ہے تو منی لانڈرنگ کا اینگل سب سے پہلے سامنے آتا ہے بلکل اور دیکھیں کہیں نہ کہیں جب یہ معاملہ سامنے آئے تو اس کا ذریعہ آپ سمجھئے کہ کتنا بڑا ایک پورا اسکانڈل ہے یہ کتنی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ویب ہے جس میں یواؤں کو فسانے کی کوشش کی جا رہی ہے نشے کے جال میں یواؤں کو فسانے کی ہر سمجھ کوشش جو پریاس ہے وہ کیے جا رہی ہیں اور یہ خاص کر دلی انسی آر میں کیا جا رہا ہے لگ بگ آٹھ سو کروڑ کی کوکین کے معاملے میں ای ڈی نے چھاپ اماری شروع کر دی ہے چلے وقت یہاں پر چھوڑ سے بریک کا ہے جلوٹیں گے اور بریک کے بعد ایک بڑا فرسوس باغت ہے آپ سب ہی کرو کرتے خبروں کی اور نجر پر ٹوڑو کے دعوے بے بنیاد ہیں دینک جاگران میں اس خبر کو ترجی دی گئی ہے تو دیکھیں ایسٹ ایشیا سممیلن میں حصہ لینے پہنچے ٹوڑو نے پی ایم موڈی سے ملاقات کی حالانکہ تردہ اور بھارت کے بیچ رشتوں میں اب بھی تناف بنا ہوا ہے بتا دے کہ موڈی اور ٹوڑو کی پشلی ملاقات جون میں اتلی میں جی سیون شکھر سممیلن میں ہوئی تھی تو دیکھیں نجر اور ٹوڑو کے دعوے بے بنیاد ہیں یہ کہا جا رہا ہے اور ساتھی جو جانکاری ہے وہ بھی ہم آپ کو دے رہی ہیں اس معاملے میں کس طرح سے ودیش دورے کے دوران پردار منترین نریندر موڈی ہر سمبک کوشش کرتے ہیں رشتوں کو بہتر کرنے کی ایسٹ ایشیا سممیلن میں حصہ لینے پہنچے ٹوڑو نے پی ایم موڈی سے ملاقات کی حالانکہ کانیڈا اور بھارت کے بیچ رشتوں میں اب بھی تناب بنا ہوا ہے بتارے کہ موڈی اور ٹوڑو کی پشتی ملاقات جون میں اتنی میں جی سیون شکھر سممیلن میں ہوئی تھی لیکن باوزود اس کے کانیڈا اور بھارت کے بیچ تھوڑی تناتنی ابھی بھی جاری ہے اس تناتنی کو کنٹرول کرنے کی جو کوشش ہے کوایت جو ہے بھارت کی وہ لگاتار جاری ہے وہ پریاست لگاتار چل رہا ہے تو بلکل دیکھیں دینی جاگرن میں آپ اس خبر کو دیکھ پائیں گے نجر پر ٹروڈو کے دعوے بے بنیاد ہے یہ بھارت کی اور سے کہا گیا آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے نجر کی جب جان گئی تھی اور ہتیا ہوئی تھی تو اس کو لے کر بھی ٹروڈو کے اور سے یہ کہا گیا تھا کہ بھارت کے لوگ جان بوچ کر کے یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو نشانہ بنا رہے ہیں حالانکہ اس سے پہلے بھی بھارت اپنا سٹینڈ کلیر کر چکا تھا کہ جو نجر کے جان گئی تھی اس کو لے کر بھی ریپورٹ دینے کا ذکر بھی کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پوری طریقے سے غلط ہے تو پھر اس کو لے کر بھی ایک ریپورٹ پیش کی جانی چاہیے بھارت نے کہا کہ دونوں نتاؤں میں ہوئی سنشپت ملاقات نہیں ہوئی کوئی خاص بات جوئی بھارت ویروڈی گتی ویڈیو روکے کینیڈا اس کے بینا نہیں سدھر سکتے ہیں تو یہ پکشیہ رشتے کیونکہ کینیڈا میں ایسے خالستانی مومنٹ کئی بار چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو کی ایک سکھ سنگٹھن ہی ہے لیکن اس میں بھی جو خالستانی ایک ستھان کی مانگ کی جاتی رہی ہے ایسے میں خالستانیوں کی اور سے بار بار اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ بھارت میں پوری طریقے سے جو حق ہے وہ حق سکھوں کو نہیں مل پاتا ہے اس طریقے کی مومنٹ جو آپ نے اب تک دیکھے ہیں وہ زیادہ تر کینیڈا سے سامنے آئے ہیں یہاں تک آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھارت کے اور سے بھی کئی ادھکاری گئے تھے تو وہاں پر بھی کیسے خالستانیوں کی اور سے جہاں جھنڈے بھی لہرائے گئے تھے تو وہیں ساتھی ساتھ بھارت امبیسی کو گھیر کر ناری بازی بھی کی گئی تھی اور یہ سب کچھ تب ہوا تھا جب نجر کی جان جانے کی خبر سامنے تھی کینیڈا اور بھارت کے رشتوں میں سدھار میں کوئی بھی سنکیت نہیں دکھائی دے رہے ہیں خالستان سمرتھا کاتنگوادی ہردیب سنگ نجر ہتیا کان کے بعد سے دونوں دیشوں کے بیچ میں جاری تناو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا کینیڈا کے پردھان منتری جسٹن ٹروڈو کی طرف سے بھارت کے ساتھ کوٹ نیتی سمندو کو گھریلو راج پریتی نے درشتی کون سے اگر دیکھنے کی وجہ ستھیتی نہیں سدھار پا رہی ہے تو اس کرم میں شکروار کو ایسٹ ایشیا سم میلن میں حصہ لینے لاؤس کی رازدھانی وین تھیانے پہنچے ٹروڈو نے پردھان منتری موڈی سے ملاقات کی بات سے ادعویٰ کیا کہ انہوں نے پھر سے کینیڈا ای ناغری کو کی حتیہ کا معاملہ اٹھایا اور یہ کینیڈا سرکار کے لیے کافی پراتمک کی والا مددہ بن جاتا ہے کیونکہ ہم نے آپ کو اس بات کی جانکاری دی کہ دیکھئے جب یہ پورا معاملہ سامنے آئے تھا کہ کیسے خالستان سمتھا کب جسے بھارت آتنگوادی مانتا ہے یعنی ہم بات کریں ہردیب سنگھ نجر کے اور بھارت اسے آتنگوادی ہمیشہ سے قرار دیتا رہا ہے لیکن پھر بھی کینیڈا نے اسے پناہ بھی دی اور کینیڈا میں ہی کئی نہ کئی خالستانی مومنٹ میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہوئے ہردیب سنگھ نجر کو کئی بار دیکھا گیا تھا اور سایتھک کئی بار اس کا نام بھی سامنے آتا لیکن کینیڈا کا یہ کہنا ہے کہ وہ کینیڈا کا اس وقت ناغرک تھا اور ایسے میں آپ ایسے آروپ نہیں لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کی باتوں میں ستیتا ہے تو ریپورٹ آپ پیش کیجئے اس کے بجائے بھارت کی اور سے بھی یہی ڈیمانڈ کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف ایک سٹیزن کے ناتے مہا پر رہ رہا تھا اور اس وجہ سے آپ نے اسے پناہ دی تھی خالستانی مومنٹ پر یا کسی بھی آتنگوادی گتی ویڈیو میں اس کا نام سامنے نہیں آتا ہے تو پھر اس کو لے کر بھی ایک ریپورٹ تیار کی جانے چاہیے اور آپ کو بھی بھارت کو اسے سوپنا چاہیے یہ معاملہ یو این تک بھی پہنچا تھا آپ کو یاد ہوگا لیکن اس معاملے کو لے کر اب تک بھی کوئی حل نہیں نکلتا ہے اور نظر آیا حالانکہ یہ جانکاری آپ کو ضرور دے دے کہ خالستانی سنگٹھن کو لے کر کے ایسے خبریں بھی سامنے آئی تھی جب یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا اور گرپت ون سنگھ پرنک کے بھی کئی ایسے ویڈیو سامنے آئے تھے جب ہردیب سنگھ نیجر کی حتیہ کان کا معاملہ سامنے آیا تو اس وقت بھی بھارت کو چیتاو نہیں دے رہا تھا لیکن چھوڑو تب بھی چھپ رہا ہے اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایسے خالستانی مومنٹس کے وجہ سے کینیڈا کے جو پی ایم ہے ایسے میں ان کے اور سے کئی بار چھپی سادلی جاتی ہے یہاں تک کہ آتنگوادی سنگٹھنوں کو بھی وہ بڑھاوہ دے رہے ہیں لیکن بھارت کے ساتھ سنبن تک تک ٹھیک نہیں ہو سکت جب تک کینیڈا اپنا سٹانڈ پوری طرح کلیئر نہیں کر دیتا ہے نکل دیکھیں اور کہیں نہ کہیں کینیڈا کے ساتھ سنبن تک تک واقعی بہتر نہیں ہوں گے جب تک اپنا سٹانڈ کلیئر نہ کر لے کینیڈا اب ایسے میں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آخر بھارت کے ساتھ سنبن کس طرح سے بہتر ہو سکے اس پر کتنا زور دیا جا سکتا ہے اور کیسے سنبنوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے اس کے لیے رنیتی تیار کی جائے گی کیونکہ رنیتی کے تحت تھی آگے بڑھا جا سکتا ہے چلے خبروں میں بڑھیں گے آگے اور ہم رکڑ لیتے ہیں اگلی خبر کا روپیہ پہلی بار گر کر 84 پرتی ڈالر پر پہنچ چکا ہے ہندوستان ٹائمز میں بھی اس خبر کو ترجیح دی گئی ہے کل روپیہ امارکی ڈالر کے مقابلے 12 پیسے گر کر 84 روپیہ 10 پیسے کے ریکارڈ نچلے اس طرح پہنچ چکا ہے اور دیکھیں دینک جاگرن میں اس خبر کو ترجیح دی گئی ہے اور ہندوستان ٹائمز میں بھی ترجیح دی گئی ہے کوشش کریں گے آپ کو سمجھانے کی اس خبر پر اور ڈیٹیل دینے کی لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس خبر کو ترجیح دی گئی ہے دینک جاگرن میں روپیہ سروکارک نچلے اس طرح پر 12 پیسے ٹھوٹ کر 84 کے نیچے پہنچا ہے اب جانکاری کیا ہے وہ ہم آپ کو دیتے ہیں دیکھیں گھریلو بازار میں گراوٹ اور ویدیشی نویشکوں کی لگاتار پونجی نکاشی سے شکروار کو ڈالر کے مقابلے روپیہ 12 پیسے ٹوٹ کر 84 روپیہ 10 پیسے کے ریکارڈ نچلے اس طرح پر بند ہوا ویدیشی مدرہ ویپاریوں نے کہا کہ پشم ایشیا میں تناف سے نکٹ افدھی میں کچھے تیل کی قیمتیں اونچی اور روپیہ کمزور رہ سکتا ہے وہیں فنریکش ٹریڈی ٹریجری ایکسسائز ایل ایل پی کے کارکاری ندیشک انل کمار بسالی نے کہا کہ آٹھ اگست دوہزار چوبیس روپیہ کو 83 روپیہ 99 پیسے سے نیچے کی سیما میں رکھنے کے بعد آر بی آئی نے آخر روپیہ کو 84 کے نیچے کمزور ہونے دیا کیونکہ ویدیشی پورٹ پولیو نویشکوں نے اپنا پیسہ دیش سے باہر نکالنے کے لئے ڈالر خریدنا جار جکھا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیئر مارکٹ یعنی کی جو نویشک ہیں جو شیئر مارکٹ میں شیئر بازار میں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں الگ الگ شیئرز میں پیسہ لگاتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کے پاس جو اتار چڑھات کی ستیتی ہوتی ہے اور پیسے نکالنے اور ڈالنے کی جو پرکریہ ہوتی ہے اسی کا یہ پروبھا پڑا اس سے پہلے یہ تیراسی پر تھا حالانکہ اسے چوراسی پر لائے گیا لیکن اس تر پہلے سے کافی نیچے گرا ہے بلکل تو دیکھیں یہ نو بھارت ٹائمز میں بھی اس خبر کو جگہ دی گئی ہے کہ ڈالر کے مقابلے روپیہ سب سے نچلے اس تر پر ہے امریکی ڈالر کے مقابلے روپیہ گیارہ پیسے کے گراوٹ کے ساتھ میں چوراسی دشملا شونیہ نو پرتی ڈالر کے سب سے نچلے اس تر پر بند ہوا اور ایکسپورٹس کا یہ کہنا ہے کہ پشم ایشیا کی آستھر ستی اور کچھے تیل اور اونچی قیمتوں کے بیچ روپیہ کمزور رہ سکتا ہے یعنی کہ دیکھیں اسی کے اور اشارہ کئی ایکسپورٹس نے اسے پہلے بھی کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آنے والا سمائے کہیں نہ کہیں کئی ایسے دیش ہیں اس وقت بھی یود جاری ہے چاہے ہم کیوں نہ بات ہم روس کی بھی کر لیتے ہیں روس سے بھی ہم کس طریقے سے کروڈ آئلز مہنگاتے ہیں اور ایسے بھی روس اور یوکرین کے بیچ میں جنگ چڑی ہوئی ہے آپ کو گیات ہوگا اسرائیل کے اور سے بھی جہاں ایک اور حماس پر لکتار حملے کیے جاری ہے یعنی پالیسٹین کے ساتھ میں یود کے بھومی کام اس وقت ہے تو ایسے میں کئی ایسے دیشوں کے بیچ میں جہاں یود کے سمبھاؤنائیں ابھی بھی دکھائی دے رہی ہیں اور ایسے میں جب ہم تیل کر وہاں سے آیات کرتے ہیں تو اس کو لے کر کے خاص طور پر پربھاؤ سب سے زیادہ انڈین روپیز یعنی کی بھارت کے جو روپائے ہیں اس پر پڑھ رہا ہے اور ڈالر کے مقابلے یہ سب سے نچلا سٹر بتایا جا رہا ہے ملکل دیکھیں اب خبروں میں ہم بڑھیں گے آگے اور رکھ کریں گے اگلی خبر کا آتشی کو آپچارک روپ سے چھے فلاگ سٹاف روڈ ہاؤس آونٹت کیا گیا ہے ہندوستان ٹائمز میں اس خبر کو ترجی دی گئی ہے تو دیکھیں لوگ نرمان ویبھاغ نے شکروار کو دلی کی سیم آتشی کو چھے فلاگ سٹاف روڈ پر قبضہ دینے کی پیسکش کی ہے یہ بنگلہ ایک طرف آپ اور دوسری طرف ویجپی اور الڈجی کی بیچ تکراب کا کھیندر رہا ہے دلی کی سیم کے کاریالے نے اس پر کوئی بھی ٹپنی نہیں کی ہے آتشی آونٹت پرستاف سوکار کرے گی یا نہیں یہ ایک بڑا سوال ہے تو دیکھیں اب دلی کی نئی مکہ منطری آتشی کو گھر یعنی آواز آونٹت ہونا ہے اور اسی آونٹت کو لے کر جو آواز ہے ان کا وہ کہاں ہونا چاہیے جب یہ فیصلہ لیا گیا تو ویرود کے سور بھی اور مجبوط ہوتے نظر آلے تو بلکل دیکھیں آتشی کو فارملی یہ گھر الورٹ تو کر دیا گیا ہے لیکن بڑا سوال کیونکہ اس خبر کو دیان سے دیکھیں پی ڈی 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 آکٹوبر کو رونے سیویل لائنز کے چھے فلاگ سٹاف روڈ ست اس بنگلے کو خالی بھی کر دیا جو پچھلے دس سالوں سے دلی میں سی آواز کے روپ میں پہچانا جاتا تھا دو دن بعد سات آکٹوبر کو نئی مکھے منتر آتیشری بنگلے میں شفٹ ہو گئی جسے لے بیجی پی نے سوال بھی کھڑے کر دی تھے اب آروپ بیجی پی کے اور سے بھی لگایا گیا ساتھی الارٹمنٹ کی پرکریا پر بھی بیجی پی نے سوال کھڑے کیے ہے لیکن اب اس پورے معاملے کو لے کر سرکار اور آپ کا دعوی تھا یہ پہلے آپ سرکار اور پارٹی نے بیجی پی کے آروپ کو خارج کرتے ہوئے دعوی کیا تھا کہ بنگلے کی چابی ہینڈ اوبر کرنے کے بعد پورو مکھے دھوکے سب سی ایم آواز کو ہتھیانہ چاہ رہے ہیں یعنی آم آدمی پارٹی کا یہ اروپ ہے کہ جب مکھے منطری کا پد بیجی پی کو نہیں مل پا رہے تو ایسا میں کسی بہانے بس چاہتے کہ کسی بھی طریقے سے سی ایم آواز کو بھی ہڑپ لے اور سی ایم آواز آم آدمی پارٹی کو نہ مل پائے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر سرکار آم آدمی پارٹی کی ہے تو لازمی ہے کہ آم آدمی پارٹی کا مکھے منطری ہے تو مکھے منطری آواز بھی اسی پارٹی کو جانا چاہیے اور اسی شخص کو جانا چاہیے جو کی اس وقت سی ایم کی کرسی سنبھال رہے ہیں اور ایسے میں آتیشی کیونکہ سی ایم کی کرسی سنبھال رہی ہے پی ڈی کو ان ونٹری چیک کرنے کے بعد سے نو ڈیو سرٹیفکیٹ اور کلیرنس دیا گیا باوجود اس کے آخر کیوں اس بات کو لے کر بیجی پر مدہ بنا رہی ہے یہ الگ لگاتار آپ نے دیکھا ہوگا چنانوی پرچار کے دوران پردھار منترین نرین رمودی ہو بیجی پی کارے کرتا یا نیتا ہوں وہ سب باقی راجیوں میں تو ہمارے سرکار بن گئی ہے اور ہم باقی راجیوں میں سرکار بنا بھی لیں گے لیکن سنٹر تک یعنی دلی تک پہنچنے کا سفر بہت مشکل ہونے والا کیونکہ سفر میں ٹکر دینے کے لئے کھڑے ہیں خود ارون کے جو بیجی پی جو بھی اس بیجی رہی ہے اس ہر اس بیجی کو فیل کرنے میں ارون کے جو بڑی بھومی کا نبھائی ہے کئی نہ اس بار جو مکہ منتری کا چہرہ چینج کیا گیا بدلا گیا اس کے پیچھے ریزن بھی یہی کارن ہے کہ بدلا اگر نہیں ہوتا تو مشکل ارون کیش بڑھ سکتی تھی لیکن اب بدلا کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں آم آدمی پارٹی کا ایک بہت ہی سیف سٹنٹ تھا جہاں ایک طرف آتیشی بھی سرکشت ہے آتیشی نئی مکہ منتری بن گئی ہے دوسری طرف ارون کیش ڈیوال بھی سرکشت ہے انہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہو رہی ہے بابزود اس کے اگر ہم بات کر لیں دلی کسی ارون کیش سے کیے جاتے ہیں جہاں آتیشی کو ضرورت ہو ہمیشہ خود ارون کے جیوال ان کے لیے جڑتے ہیں اور ان کی باتوں کو سنتے ہوئے ہر وہ صحیح اور سٹیق فیسطہ لیا جاتا ہے جس کے راجی کا وکاس جو ہوا اسی کے آدھار پر آگے بھی ووٹ کرنے کی اپیل یا پھر جنتہ کے دربار میں جا کر ان کا پریم اس نے سوکار نے کی شکتی رکھ رہی ہے لیکن پوجہ اس میں ایک اور چیز ہم جوڑنا چاہیں گے اور اپنی درشک کو بتا دے کہ دیکھئے LG آفیس کے طرف سے کیونکہ پی وٹ نے لٹ کر دیا بی جو آفیس کے سوطروں کے اور سے دعویٰ کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ دلی میں اس سے پہلے بھی جتنے مکھے منتری رہے ہیں ایسے میں ان سبھی کو ضروری نہیں تھا کہ یہ آواز ہوا ہو کیونکہ عادی آواز کو لے کر مہر نہیں لگی ہے کہ یہ سی ایم میں رہے فلیق سٹاف روڈ والے بنگلے کی اونر شف پی ڈی 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 کے پاس ہے اور جب آتیشی یہاں شف ہوئی اس وقت آدھکارک روپ سے یہ آواز انہیں الورٹ نہیں کیا گیا تھا یعنی کہ سنیتہ کیج ریوال نے چابی اپنی اور سے آتیشی کو سوپی تھی آدھکارک طور پر اسے شف نہیں کرنے کے لیے اس وقت کوئی فرمان جاری نہیں ہوا تھا اور تب تک بھی جو انہیں آواز آونٹ تھا یعنی کہ آتیشی کو آواز آونٹ تھا وہ AB 17 Mathura روڈ ہی تھا اور اسے کو لے کر بج پی مددہ بنا رہی ہے کہ یہ کہیں پر بھی کسی بھی ڈاکیمنٹ میں ایسا نہیں ذکر ملتا ہے کہ پٹیکولر یعنی کہ آدھکارک اوفیشیل طور پر سی ایم ہاؤس یہی ہے اور اس وجہ سے کوئی بھی کہیں پر بھی رہ سکتا ہے لیکن آخر اس کے پیچھے چلے خبروں میں بڑھ جاتے ہیں آگے ڈھائی گھنٹے کی رومان چک اڑان کی بعد ایئر انڈیا ایکس جیٹ سرکشت روٹ پہ اتارا گیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تیرو چیرہ پلی ہوای اڈجے سے اڑان بڑھنے کے بعد 140 لوگوں کو لے کر ایئر دو ڈھائی گھنٹے تک بیمار نے اندھن ختم ہونے کے بعد اسے سرکشت واپس اتار لیا ہے ہوای اڈے پر ادھیکاریوں نے آپات استطیق کے لیے تیاری کی اور ایمبولنز اور اگنی شمن واہنوں کا ایک بیڑا تیار رکھا گیا حالان کہ ائرلائن نے پشت ایک آدھیک آدمی نے کہا پالٹ نے پایا کہ لینڈنگ گیر واپس نہیں آ رہا تھا جس کی کارن اسے احتیاط کے طور پر تریچی میں واپس اتارنے کا فیسط لیا گیا تو دیکھیں رات کی سمیہ یعنی کل بھی ہم نے آپ کو یہ خبر سامنے آتے ہی بڑی پر مقتہ سے دکھانے کی کوشش کی تھی اور سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کس طرح سے جو ایئر انڈیا کی فلائٹ ہے وہ آسمان میں دو سے تین گھنٹے تک ایک ہی ائر پورٹ پر چکر لگاتی ہے جہاں چکر لگانے کی داران سمسیاؤں کا سمدھان لوگوں کا لینڈنگ سے پہلے کی تصویر اگر ہم آپ کو دکھائیں اور بتائیں تو پہلے کی تصویر کچھ ایسی تھی کی ایک ساتھ بیس ایمبلنس اور بیس پلس کی جو عدیقاری تھے وہ تینات کیے گئے تھے اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں پر فار برگیت کی ٹیم بلائی گئی تھی تا کہ جیسے ہی فلائٹ اگر نیچے آئے لینڈنگ ہو جائے تو اس کے بعد جو لوگ اس میں سوارتے انہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی ہو بھی تو ترنت تتکال پرباب سے میڈیکل سیوہ جو ہے وہ ان تک پہنچائی جا سکیا اور کسی طرح کی پریشانی انہیں نہ ہو لیکن دو سے تین گھنٹے اوپر آسمان میں جو ائر انڈیا کی فلائٹ ہے وہ گھومتی رہی اس امید میں جل سے جل فیول جو ہے اندن جو ختم ہو جائے اور ایسے میں ختم ہونے کے ساتھ ہی جل ہی فلائٹ کو نیچے اتار لیا جائے گا بیلی لینڈنگ کی امید کی جارہی تھی بیلی لینڈنگ اس معاملے میں کی جائے لیکن بیلی لینڈنگ تو نہیں لیکن لوگوں کو سرکشت ضرور بچا لیا گیا 141 لوگوں کی جان اب سرکشت ہے تو بلکل دیکھیں اس خبر کو آپ دینک جاغرن میں دیکھ پائیں اور پڑھ پائیں گے ساتھی ساتھی یہ جان کاری آپ کو دے دے اس میں جس طرح سے خبر کو جگہ دی گئی ہے یہ بتایا گیا ہے کہ تمیل اڈو پائلٹ نے امرجنسی خوشت کر دی اور ویمان کو واپس ترچی ہوائی اڈے کے اور مور دیا تھا اس کے بعد سے ویمان نے لینڈنگ سے پہلے ہی اندھن ختمہ کر وجن کم کرنے کے لیے ترچی ہوائی اڈے کے اوپر دھائی گھنٹے سے ادھگ سمیت تک ہوا میں ہی کیوں نہیں کی گئی تھی کیونکہ جب فیولنگ کا کام ہوتا ہے تو فیولنگ سے ٹھیک پہلے وہ پرکریہ بھی ہوتی ہے جب ساف سفائی بھی ہوتی ہے اور ایک بار پھر سے ٹیکنیکل فالس کو جاننے کی کوشش کی جاتی کہ کہ کوئی ٹیکنیکل فالس تو نہیں ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اسے درست کیا جائے یا اسے ریپلیس کیا جائے لیکن یہ سمجھ رہتے ہو نہیں پایا جس وجہ سے دو گھنٹے تک یاتری صرف اس سوچ میں بیٹھے بے تھے کہ نہ جانے آج ان کے زندگی بچے گی یا نہیں بچے گی لیکن گریمت یہ رہی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور سب ہی یاتری بہت سرکشت رہے کو پائلٹ اور پائلٹ کی سوچ بوچ کے بعد پوری تاریخے سے سرکشت لینڈ کروایا گیا چلے اب خبروں میں ہم آگے بڑھ جاتے ہیں سربی اور رکھ کر لیتے آگلی خبر کا مہادیو آپ سرگنا گرفتار کر لیا گیا ہے پرت پیرت کیا جات سکتا ہے اور دیکھیں بھارتی ادھکاریوں نے مہادیو آرلائن بک آپ کے پرموٹروں میں سے ایک اور چھہزار کروڑ روپے کے عوید سٹھے بازی معاملے کے مخیہ آروپی سورا چندرکر کو پرت کرنے کی دشا میں کدم بڑھا جا رہے ہیں انہیں پشلے سفتہ انٹر پول ریڈ نوٹس کے آدھار پر سیوکت عرب امیرات میں گرفتار کیا گیا تھا معاملے میں پرچت لوگوں نے شکربار کو یہ جانکاری دی لوگوں نے بتایا کہ پرورت ندیش شالے کینڈر جانچ بیورو اور چھتیز گھر پولس کے آدھکاری ویدیش منترالے کے مادھیم سے پرتیر پن دستا ویزوں پر کام کر رہے ہیں تاکہ چندر کر کو جل سے جل بھارت واپس لائے جا سکے تو مہادیو بیٹنگ آپ کے خلاف ایکشن لگتا جاری ہے مہادیو آپ کینگ پن اب پکڑا جا چکا ہے جل سے جل اس کی تیاری کی جا رہی ہے تو بلکل دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح مہادیو بیٹنگ ایپ کو لے کر کئی بڑے سوال بھی کھڑے ہوئے تھے اور ساتھ جو کن پن کی بھومی کا اس میں آرہے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک کر کے ان لوگوں کے نا کیول نام سامنے آرہے تھے جس میں ان کے نویش بتائے گئے تھے اس ایپ میں کئی سسپنز ایسے بھی بتائے گئے جس کو لے کر پتہ لگانی کی کوشش کی جاری تھی آخر کس کے پیسے اس میں پھسے ہوئے ہیں مہادیب آپ کنگ پین ہیل میں بھی ایکس بیٹیٹیٹڈ تو یہ کہا گیا ہے خبر کیا وہ آپ کو بتاتے دیکھیں انڈین اتھارٹیز ایس 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 سارو چندرکر ون آف دا پروموٹر آف مہادیب آن لائن بک اپ این دا مین ایکیوز ان سکس تھاؤزن کروڑ ایلیگل بیٹنگ کیس یعنی چھہ ہزار کروڑ روپے کا ایلیگل بیٹنگ کی گئی یعنی شرط لگائی گئی اور اس دوران کس طرح سے مہادیب آن لائن بیٹنگ اپ کا استعمال کرتے ہوئے گپلے بازی کی گئی لوگوں کے ساتھ تھگی کی گئی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں اور اتنا ہی نہیں اب فیلحال اسے یونائٹڈ ارب امیرات سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور دیکھیں گرفتار کرنے کے ساتھ ہی جو کارربائی ہے وہ اب ہونی ہے سورف چندراکر کو دبائی سے گرفتار تو کیا گیا ہے جلد اسے بھارت لانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور پرتی ارب بنانے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے کہ اس کے خلاف جو بھی سبوت ہے وہ سبوت اتنے مجبوط ہو کہ ان کے آدھار پر سورف چندراکر کے خلاف کارربائی کی جاسکے بیٹنگ آپ کے نقصان کئی بار لوگوں کو جھلنے پڑے ہیں تو بلکل دیکھیں جیسا میرے صحیح ہوگی پوجا نے بھی آپ کو اس بات کی جانکاری دی یہ وہی شخص ہے جس کے گرفتاری کے لیے تمام ایسے ابھیان بھی چلایا گئے تھا اور یہ کوشش کی کی گئی تھی کہ جل سے جل اسے گرفتار کیا جا سکے حالان کہ یہ کئی لوگوں کو ٹھگنے کے بعد سے امیرات میں جا کر چھپا ہوا تھا جس کے بات سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ انٹرپول سے جاری وارنٹ کے آدھار پر اس کاروائی کو انجام دیا گیا مہادیو ایپ پرموٹر سورف چندرہ دبائی میں گرفتار کیا جا رہا ہے جلد ہی بھارت لائے جا سکتا ہے ساتھی یہ جانکار ہم آپ کو دے دیکھی مہادیو سٹی بازی آپ کے مکھے پرموٹر میں سے ایک سورف چندرہ کو دبائی میں جب گرفتار کیا گیا تو اسے جلد ہی بھارت لائے جانے کی بھی اب قوائے تیج کر دی گئی ہے آدھ ستروں نے بتایا کہ چندرہ کو منی لانڈرنگ اور دھوکھا دھڑی کے ایک ماملے میں انٹرپول کی اور خبر بجے سے لے کر رات نو بجے کے بیچ میں یہ پوری تصویر دیکھی گئی جب لوگ بہت پریشان نظر آئے میٹرو کے بھیتر اور ساتھی ساتھ بار بار کئی لوگ سوال بھی دکھائی دیئے یہاں تک دی ایم آر سے بھی سوال پوچھے جا رہے تھے وہاں جو سٹاف میمبر موجود تھے سٹیشن پر ان سے بھی پوچھا جا رہا تھا کیا دکت کیا پریشان آرہی جس وجہ سے میٹرو کے روٹس پر بھاویت ہو رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک کئی ایسے میٹرو جو یلو لائن پر خاص طور پر کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یلو لائن پوری طریقے سے سنٹرل ڈیلی کو کنیکٹ کرتا یعنی چاہے ہم بات سنٹرل سیکریٹیٹ کی کرتے ہیں چاہے ہم بات راجیف چوک کی کرتے ہیں تو ایسے میں جو کنوٹ پلیس کے پاس جو راجیف چوک وہاں پر سب سے زیادہ بھیڑ ہوتی اور اس کے بعد سنٹرل سیکریٹیٹ کو جو لائن کرتی ایسے میں وہاں پر بہت سارے لوگ سٹیشن پر موجود تھے جو بہت زیادہ پریشان بھی نظر آئے تھے کیونکہ کافی دیر تک میٹرو وہاں کھڑی رہ گئی تھی اور اسی وجہ سے کلیرنس نہ ملنے کو لے کر کئی لوگوں کیوں سوال میٹرو میں تو وہ بھی دھیان دے کر کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو سوشل میڈیا پر ایک تصویر جو میں نے بھی دیکھ اس خبر کو ترجی دی گئی ہے تو فیلال دیکھئے جان کر ہم آپ کو دے رہے آسٹریلیا اور انگلان کے بیچ مارچ 1887 میں پہلا انٹرناشنل مارچ کھیلا گیا تھا جو کی ٹیسٹ ماس تھا اس کے بعد سے 147 سال ہو چکے ہیں اور اس بیچ تمام وش ویش ریکارڈ بنے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ٹیم پہلی پاری میں 500 سے ادھے رن بنانے کے بعد مائچ پاری سے ہار جائے لیکن یہ شرناک ریکارڈ اب پاکستان کے نام درج ہو گیا ہے وہ پہلی ایسی ٹیم بنی ہے جس نے پہلی بار میں شتک دشکوں کے دم پر 556 رن رن بنائے تھے اور اسی کے ساتھ فیل ہمیں دیجئے اجازت تمسکال